اسلام علیکم دوستوں میں منیر عزیز اور امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرا بتایا ہوا پسلا گام آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کیا ہوگا اس کی پیکٹس کی ہوگی اسے سمجھا ہوگا اور آپ لوگوں سے پھر ہوئے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو بھی کام کریں کوشش کریں کہ آپ مجھ سے شیئر کریں آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے آپ مجھ سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائکس کیجئے کمنٹس ضرور کیجئے کیونکہ کمنٹس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے تو جب آپ کے کمنٹس میرے پاس آئیں گے تو میں بہت اچھی اچھی چیزیں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سکھاؤں بہت جلد ایکسل پہ آنے والے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلیپ آرٹ اور کلیپ آرٹ کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو چلیں کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں ایک ڈاکومنٹ سب سے پہلے ورڈ کو لیجئے اس کے بعد انسٹ میں آئیے انسٹ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا شیپس، اسمارٹ آرٹ آن لائن پکچر اچھا یہ جو آن لائن پکچر دیں آپ کو مائکلوس آفیس کے ہی کسی ورزن میں اس کے برابر میں ہی آپ کو کلیپ آرٹ بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آن لائن پکچر بھی نظر آ رہا ہوگا تو پکچرز کس طرح سے اٹ کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ پکچرز میں آئیے پکچرز میں آنے کے بعد کوئی بھی جو آپ کے انسٹیوٹ یا سکول کا لوگو ہے وہ آپ یہاں سے انسٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے ایک یہاں پہ لوگو انٹرنیٹ سے اٹھایا تھا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تو میں اس لوگو کی ایمیج کو انسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ میرا ایک عدد لوگو آ گیا لوگو دیکھیں کہیں پہ مووو نہیں ہو رہا کبھی بھی اس طرح کی کوئی پرابلم آپ کو آئے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے لی آؤٹ اوپشن میں یہاں پر آکے آپ اس کو بہائنڈ ڈا ٹیکس یا فرنٹ آف ڈا ٹیکس کر دیں گے تو میں اس کو کر دیتا ہوں بہائنڈ ڈا ٹیکس اب میں اس کو کہیں پہ بھی مووو کر سکتا ہوں تو یہ گرین لائن جو آ رہی ہے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگو میرا اس وقت میرے پیج کے بلکل سینٹر آلائن ہو چکا ہے تو میں شف کا بٹن دبا کے اس کو پہلے ری سائز کر لیتا ہوں جتنا بھی مجھے چاہیے اس کے بعد میں اس کو جہاں پہ بھی پلیس کرنا ہے میں وہاں پہ لائکے اس کو پلیس کر لیتا ہوں تو گرین لائن جو ہے میری یہ بتا رہی ہوتی کہ بلکل یہ سینٹر میں اس وقت موجود ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں واپس اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں میرا کرسر اس وقت یہاں آئے جیسے ہی میں انٹر کرتا ہوں تو میرا لوگو بھی اس کے ساتھ ساتھ موو ہو رہا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ اس لوگو کو ایک دفعہ اوپر لے جائیں اور کرسر آپ اپنا نیچے رکھیں تو یہاں پر آگئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مثال کے طور پر ہم ایک جملہ لکھ لیتے ہیں kids alphabet lesson for example اور اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں اس کو میں center align کر لیتا ہوں یہاں سے ہم کوئی کوئی heading style لے لیتے ہیں sorry میں نے اس کو select نہیں کیا یہاں سے ہم کوئی heading style لے لیتے ہیں جو بھی ہمیں اچھا لگتا ہے وہ لے لیتے ہیں font size کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں سے آکے ہم اپنا کام کرتے ہیں start اب کام ہمارا کیا ہے basically بہت چھوٹی سی class ہوگی آج کی مگر آپ کو idea ملے گا کہ کس طرح سے چیزوں کو use کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں a اچھا اب چونکہ مجھے format نہیں چاہیے تو میں یہاں سے آکے اس کو کر دوں گا clear format ٹھیک اب میں لکھتا ہوں a تو یہ بالکل normal a calibre میں آیا اور یہاں پہ میں tap press کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ میں نے کہا equals to پھر میں نے کہا enter پھر میں نے کہا b پھر میں نے tap کا button press کیا پھر میں نے کہا equals to پھر میں نے enter کیا پھر یہاں پہ میں نے لکھا c پھر یہاں پہ tap کا button press کیا پھر میں نے کہا equals to اب یہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے text کو بڑا کر لیتے ہیں جتنا بڑا بھی مجھے اس کو کرنا ہے مثال کے طور پہ میں اس وقت 72 font size کر لیتا ہوں میں اپنے document کو zoom out کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے اسی document پہ آتے ہیں آپ کا school کا logo آپ کے lesson کا جو بھی نام ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دیا اس کے بعد پھر یہاں پر آکے آپ نے کیا کیا کہ آپ insert میں آئے insert میں آکے آپ نے کہا online pictures اگر clip art ہے تو clip art پہ آپ آ سکتے ہیں اور اگر clip art نہیں ہے تو آپ online picture میں آکے بھی clip art search کر سکتے ہیں internet کا ہونا ضرور ہے اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں apple clip art enter اب یہ آپ کو apple کا تمام clip art جتنے بھی apple کے ہوں گے وہ لا کے دے 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 گا مثال کے تو آپ یہ دیکھیں یہاں سے اب مجھے یہ clip art اگر چاہیے تو یہ جب click کروں گا تو یہ check ہو جائے گا اس کے بعد میں کہہ دیتا ہوں insert تو یہ download ہوا اور یہاں پہ یہ لے آیا اب یہ دیکھیں apple بہت بڑا آیا ہے مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ یہاں پر آئیں layout option میں آکے اس کو کر دیں behind the text جیسے ہی behind the text کریں گے یہ text کے پیچھے چلا گیا اب آپ اس کو اپنے حساب سے جتنا بھی چھوٹا کرنا ہے کر سکتے ہیں اس کو میں نے لگا دیا مثال کے طور پر یہاں اس طرح سے اس کو میں لے آتا ہوں تھوڑا یہاں tap کا button press کر کے میں ان سب کو یہاں لے آتا ہوں for apple بات تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے اور پھر online picture میں آتے ہیں before ball یا before bat اچھا ball میں نے کیا تو ball آ گئی ٹھیک ہے آپ ball کے ساتھ images بھی آ رہی ہوں گی ball کی اور clip art بھی آ رہے ہوں گی اگر آپ clip art لگ دیں گے تو آپ کو clip art زیادہ آسانی سے دکھ جائے گا تو یہ clip art آ گیا میں یہ والی ball لے لیتا ہوں for example اس کو میں نے insert کیا یہ بھی اتنی ہی بڑی آئے گی تو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بھی یہاں سے آئیں layout option میں آ کے behind the text کر دیں behind the text کرنے کے بعد آپ اس کو shift کا button press کر کے چھوٹا کر لیں تاکہ یہ hide or width سے equally resize ہو جائے اور پھر اس کو اپنے حساب سے آپ کہیں پہ بھی adjust کر سکتے ہیں اچھا یہ ابھی ہم اس کی alignment ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ابھی فیلال ہم content جو ہے وہ اٹھا کے ڈال لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو adjust کر لیں گے تو c4 cat insert ہم یہاں پہ کہتے ہیں c4 cat clip art تو یہی cat لے لیتے ہیں cute سی یہ cat آگئی layout option layout option میں behind the text اور اب ہمیں اس کو adjust کرنا ہے تو میں ایک لائن enter کرتا ہوں یہاں پہ اس کو adjust کرتا ہوں یہاں آتا ہوں ایک لائن اور enter کرتا ہوں تو یہ gap کافی زیادہ ہو رہا ہے میں undo کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہ دوسری طرف آ رہا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہ بیچ کا gap ہے یہ یہ بھی اتنا ہی font size کا gap لے رہا ہے جتنا یہ ہے تو ایسی صورت میں میں کیا کروں گا یہ جو خالی line ہے اس line کا space میں یہاں سے کم کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں جیسے میں نے تھوڑا سا کم کیا تو یہ adjust ہو گیا اس کو میں نے یہاں پہ adjust کر لیا اس کو میں نے یہاں adjust کر لیا تو اس طرح سے یہ آپ کی چیزیں بن گئی ہم اس کا print preview لے کے دیکھتے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ایک آپ کے سامنے reading lesson for apple b for ball c for cat تو یہ چیز بہت زیادہ easy ہے اچھا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے چیز کو کس طرح سے use کر نا depend آپ پہ کرتا ہے میرے ذہن میں کوئی example بتا دی اور جو teachers ہیں girls boys جو teachers ہیں especially وہ students کے لیے اگر کوئی paper بنا رہے ہوتے تو ان کو word آنا ضروری ہوتا ہے word کے اندر اگر آپ کوئی اس طرح کی چیزیں دینا چاہتے ان کو جس طرح کی ہم نے ایک example کی تو آپ یہ ساری چیزیں use کریں ideas لائیں ideas مجھ سے share کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جتنا اچھا ہو سکے ہم لے کے چلیں تو آج کی کلاس کی ضرور practice کریں گے کوشش کیجئے آپ لوگ کوئی idea دیں کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ مجھ سے شیئر کر لیں drop box پہ facebook پہ کوئی group بنا کے یا کچھ بھی تو اس پہ بھی ہم discuss کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ مجھے comments میں دے سکتے ہیں suggestions تو اس کی practice کیجئے گا اور اگر ابھی تک subscribe نہیں کیجئے like کیجئے اور اپنے دوستوں کے شیئر کیجئے تو بہت جل ملیں گے انشاءاللہ میری next ویڈیو میں جب تک اپنا خیال اکھئے گا اللہ آفظ